السلام علیکم ویڈیو میں ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس بکرم کا پیس ہے اور یہ ڈبل فول میں ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اپنے بکرم کی لمبائی ناپ لینی ہے تو یہاں پر ہماری بکرم کی جو ٹوٹل لمبائی ہے انیس انچ ہے اب ہم نے اپنی بکرم کی چڑائی ناپ لینی ہے تو یہاں پر جو ہماری بکرم ہے یہ ڈبل فولڈ میں ہے ڈبل فولڈ میں ہماری بکرم کی چڑائی پانچ انچ ہے اب ہم نے اپنے نیک کا سائز لینا ہے تو یہاں پر اپنے انچی سٹیپ کو میں نے اس طرح سے رکھا ہے اور چڑائی میں ساڑھے تین انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے اب ہم نے نیک کی لمبائی لینی ہے تو میں اپنے نیک کی لمبائی یہاں پر ساڑھے چھینچ لوں گی آپ اپنی مرضی سے اپنے نیک کا سائز لے سکتے ہیں نیچے والی سائٹ پر بھی میں نے ساڑھے تینیچ کے مارجن سے اس طرح سے چڑھائی میں نشان لگایا ہے اس طرح سے ہماری نیک کا جو اوپر نیچے کا مارجن ہے وہ بالکل ایک جیسا رہے گا ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا دیا ہے اب ہم نے نیک کی شیپ ڈراؤ کرنی ہے تو یہاں پر میں اپنی جو نیک کی شیپ ہے اوپر سے اس طرح سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دوں گی اور نیچے سے اپنے نیک کو اس طرح سے وی شیپ میں ڈراؤ کروں گی یہاں پر آپ نے ہلکے ہلکے سے اس طرح سے ڈورٹس لگانے ہیں اگر آپ کی شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈارک کر لینا ہے یہ نیک بنا ہوا بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے تو آپ نے ایک بار اس کو ضرور ڈرائے کرنا ہے یہاں پر اگر تھوڑی سی شیپ اوپر نیچے ہو تو اس کو اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اب ہم نے اپنے سلٹ کا سائز لینا ہے تو جو بھی آپ نے اپنے نیک کا سائز رکھنا ہے اس حساب سے رکھ سکتے ہیں میں اپنی ٹوٹل جو نیک کی لمبائی ہے ساڑھے سترہ انچ لوں گی ساڑھے سترہ انچ کے مارجن سے میں نے نشان لگایا ہے اب ہم نے سلٹ کی چڑھائی لینی ہے تو یہاں پر جتنی ہماری پائپنگ ہوں گی اس حساب سے میں تقریباً میں ایک پوائنٹ کا مارجن لوں گی ڈبل فولڈ میں دونوں سائیڈ پر یہ دو پوائنٹ کا مارجن ہوگا اب ہم نے یہاں پر تقریباً پونہ انچ بکرم کو چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹرہ بکرم ہے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے ایکسٹرہ بکرم یہاں پر میں نے کٹ کر دیا ہے اب جس طرح سے ہم نے اپنا نیک ڈرو کیا تھا سیم اس کے مطابق ہم نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر دینی ہے یہاں پر ہمارے نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کو کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ نیک اس طرح سے ہمارے پاس آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک کی شیپ بہت ہی خوبصورت ہے اب ہم نے اس کو سیم کرتی کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے نیک کو آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کی جو سائیڈ ہے یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے یہ جو آدھا آدھا انچ فیبرک ہے اس کو ہم نے بکرم کے اوپر فولڈ کرنا ہے تو اس طرح سے ہمیں فیبرک کو فولڈ کرنے میں مسئلہ نہیں آئے گا یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیئے ہیں اب ہم نے اس طرح سے اس فیبرک کو فولڈ کرتے جانا ہے اور یہاں پر ہم نے مشین کے ایک فٹ کی سلائی چلا لینی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے اس سلائی کو مکمل کر لینا ہے یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے یہاں پر نیک ہمارا جو ہے سٹیچ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور آئرن کی مدد سے اس کا سینٹر مارجن کر لینا ہے یہاں پر میں نے اپنی شرٹ کا سینٹر مارجن بھی کر لیا ہے اور نیک کا سینٹر مارجن بھی آئرن کی مدد سے کر لیا ہے اب ہم نے نیک کو اس طرح سے شرٹ کے بلکل سینٹر میں اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے اس کے سینٹر میں رف سلائی چلا لینی ہے اس طرح سے ہمارا نیک جو ہے وہ بلکل پر فریک شیپ میں بیٹ جائے گا یہاں پر اس سلائی کو ہم نے مکمل کر لیا ہے دھاگے کو میں کٹ کروں گی اب ہم نے یہاں پر اپنے نیک کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلا لینا ہے سیم اسی طرح سے پورے نیک میں اپنی سلائی کو ہم نے مکمل کر لینا ہے یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے یہاں پر بلکل تھوڑا سا فریک چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹر فیبریک ہے نیک کا اس کی اچھے سے کٹنگ کر دینی ہے اب ہم نے سلٹ کی بھی اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے یہاں پر آپ نے سلائی کو کٹ نہیں کرنا فیبریک دونوں سائیڈ پہ سیم چھوڑنا ہے ایک سائیڈ پہ کم اور ایک سائیڈ پہ زیادہ بلکل نہیں کرنا اور پورے نیک میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینے ہے اس طرح سے ہمیں نیک کو سیدھا کرنے میں بہت ہی آسانی رہے گی اور ہمارا نیک جو ہے وہ بہت ہی نیٹ رہے گا اب ہم نے نیک کو اچھے سے سیدھا کر لینا ہے یہاں پر میں نے اپنے نیک کو اچھے سے سیدھا کر لیا ہے اب آئرن کی مدد سے اس کو میں اچھے سے سیٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے اپنے نیک کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے اب میں نے اس کو بیک سائیڈ سے ہینڈ سٹیچ کرنا ہے یہاں پر میں نے یہ دوری پائپنگ لی ہے اور یہ کس طرح سے میں نے تیار کی ہے اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور انڈ سکرین میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں شیئر کر دوں گی اس کو بنانے کا میں نے بہت ہی سیمپل اور آسان طریقہ بتایا ہے اس لیے میں نے اس کی ویڈیو ڈیٹیل میں بنا دی ہے اب ہم نے اس پائپنگ کو اس طرح سے رکھنا ہے اچھا اس پائپنگ میں بہت ہی زیادہ صفائی ہے جو لوگ بگنرز ہیں جن کو مطلب پائپنگ کرنا نہیں آتی پائپنگ کی سلائی لگاتے ہیں تو ان کی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو یہ والی جو ڈوری پائپنگ ہے اس سے ہماری جو نیک کی سلائی ہے وہ بلکل ایک جیسی رہتی ہے یہاں پر ہم بلکل کنارے کی سلائی کو چلاتے ہوئے اس ڈوری پائپنگ کو لگائیں گے اس سے نیک میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی آتی ہے اور یہ پائپنگ بہت ہی نیٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے بنائی ہے تو اینڈ سکرین میں جب آپ ویڈیو کا اینڈ ہوگا نا تو اینڈ سکرین میں اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ آسانی سے اس ڈوری پائپنگ کو تیار کر سکیں وہ بھی گھر پر اور اپنے نیک کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بلکل پرفیکٹ طریقے سے تیار کر سکیں ٹھیک ہے چاہیں تو اس ڈوری پائپنگ کو آپ دامن میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے گھر میں بنی ہوئی پائپنگ میں کافی زیادہ پائداری بھی ہوتی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے نیک کی دونوں سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پائپنگ کو کر لیا ہے پائپنگ کو یہاں پر آپ نے ڈیلا رکھنا ہے بلکل بھی نہیں کھینچنا اس طرح سے پائپنگ بہت صفائی سے لگے گی اب یہاں پر میں جو ایکسٹرا پائپنگ ہے اس کی کٹنگ کر دوں گی اب ہم نے اپنے نیک کو یہاں پر پہلے اچھے سے آئرن کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو بیک سائٹ سے اچھے سے آئرن کرنا ہے پھر آپ نے اس کو فرنٹ سائٹ سے اس طرح سے جو نیک ہے وہ بہت ہی نیٹ ہوتا ہے پائپنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے آپ کے سامنے بہت ہی صفائی سے یہاں پر ہمارے نیک کی جو پائپنگ ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر ایک چکو شیف فیبرک لیا ہے یہ بلکل کنٹراس فیبرک ہے اس کی چڑائی بھی تین انچ ہے اور اس کی لمبائی بھی تین انچ ہے سیم سائز کا یہاں پر ہمارے پاس فیبرک ہے اس کو سینٹر سے ہم نے اس طرح سے ترچے میں ڈبل فولڈ کرنا ہے یہ آپ اچھے سے نوٹ کر لیں ترچے میں ڈبل فولڈ کیا ہے اسی طرح سے میں نے ٹوٹل جو چار ٹرائنگلز ہیں ان کو اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترچے میں ڈبل فولڈ کیا ہے اب ہم نے ایک ٹرائنگل کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اوپر سے دونوں سائٹ سے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے نیچے والی سائٹ سے اچھے سے ملا دینا ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے اچھے سے آئرن کر لیا ہے تاکہ جب ہم اس کو جوائنٹ کریں ہمارا جو مارجن ہے وہ بلکل اوپر نیچے نہ ہو اب ہم نے ایک تو وہ والا ٹرائنگل جو ڈبل فولڈ ہے اس کے اوپر ہم نے اس ڈیزائن کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے یہاں پر اس ڈیزائن کو بلکل ٹرائنگل کے ساتھ ہی اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور یہ دونوں جو ٹرائنگل ہیں ان کا فیبریک ایک ہی ہیں اور ان کا مارجن بھی سیم ہے کوئی ان کا مارجن نہ لیدہ نہیں ہے ایک ہی تین انچ اس کی چڑائی رکھی ہے اور تین انچ اس کی لمبائی رکھی ہے آپ کے سامنے ہیں بلکل اب ایک سائٹ سے ہم نے فیبریک کو اس طرح سے اوپر کی طرف ڈبل فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو اوپر والا ڈیزائن ہے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے سلائی چلا دینی ہے اب ہم نے دوسری سائٹ سے بھی اس فیبریک کو تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اس طرح سے ڈیزائن کی لک بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی تو دونوں سائٹ سے اس فیبریک کو ہم نے اس طرح سے اچھے سے فولڈ کر کے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر سلائی چلا دی ہے بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی پیارا سا یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا سیم اسی طرح کہ میں ٹوٹل یہاں پر چار ڈیزائن تیار کروں گی کیونکہ ہمارے سلٹ جو ہے اس میں ٹوٹل چار ڈیزائن جوائنٹ ہو گئے اسی طرح سے ہم نے دوسرے ڈیزائن کو بھی سینٹر میں رکھا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے سلائی کو چلا دیا ہے کہ ہاں پر سلائی کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ڈیزائن بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے آپ اس کو آئرن کر کے اچھے سے سیٹ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے آپ ایک بلکل نیا اور یونیک اور بہت ہی خوبصورت سا جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ پرانے ڈیزائن پیند پیند کر تھک گئے ہیں تو آپ نے اس ڈیزائن کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ میں نے اپنے سوٹ پر بنایا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے دوسرا ڈیزائن یہاں پر تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیمپل سا ڈیزائن ہے اسی طرح کے میں نے یہاں پر ٹوٹل چار ڈیزائن تیار کیے ہیں یہاں پر جو ٹوٹل تین ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے تیار کیے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ڈیزائن یہاں پر ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو کٹ کر کے اس طرح سے لیدہ لیدہ کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس ڈیزائن کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس ڈیزائن کے مطابق ہی اس کو اچھے سے فولڈ کرنا ہے بلکل سینٹر سے اور اوپر سے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی کو چلا لینا ہے جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم اپنی سلائی کو چلائیں گے یہاں پر ہم کوئی بھی ایکسٹرا سلائی جو ہے وہ نہیں لگائیں گے چاروں ڈیزائن کے اوپر ہم اس سلائی کو چلا لیں گے میں نے آپ کی ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے اور کرتی کے سائٹ چاک کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کیے ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی اور ہیلپول ویڈیوز ملیں گی اب یہاں پر ہم نے یہ ڈیزائن کٹ کر کے علیدہ علیدہ کر دیئے ہیں یہ ڈیزائن اس طرح سے ہمارے پاس آ گئے ہیں اب ہم نے یہاں پر اپنی جو شیٹ ہے اس کی ہم نے اوپر سے سلائی کو نہیں چلانا بلکل یہاں سے ہم نے اپنی سلائی کو شروع کیا ہے اور بلکل جو پہلی سلائی ہم نے پائپنگ کو لگاتے ہوئے چلائی تھی وہ ہی سلائی ہے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس ہم نے اس کو سینٹر میں جوائنٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم نے سلٹ کی ایک سائٹ پہ اپنی سلائی کو چلا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سائٹ پہ بھی اپنے ڈیزائن کو جوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے سلٹ کی دوسری سائٹ پہ اپنے ڈیزائن کو جوائنٹ کیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیزائن ہوگا اس طرح سے نیچے سے اوپر کی طرف آئے گا تو ہمیں جو ڈیزائن کا مارجن ہے اس کا اندازہ اچھے سے رہے گا اب جو ڈیزائن ہے اس کو اس طرح سے ہم نے اچھے سے سیٹ کیا ہے جو ہماری ڈیزائن والی سائٹ تھی اس کو میں نے نیچے کی طرف کر دیا ہے اور جو ہماری سیمپل سائٹ تھی اس کو میں نے اوپر کی طرف رکھا ہے سیم اسی طرح سے اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلا لینا ہے ایک کے بعد ایک ڈیزائن کو یہاں پر میں جوائنٹ کروں گی اچھا تھوڑا تھوڑا سا میں نے یہاں پر گیپ دیا ہے اور اسی طرح سے اپنے سارے ڈیزائن جو ہیں ان کو میں نے جوائنٹ کر دیا ہے سلائی کو آپ نے اوپر نیچے نہیں کرنا سلائی اپنی جو ٹانکہ ہے اس کو چھوٹا رکھنا ہے تاکہ نیک کا ڈیزائن بہت ہی نیٹ ہو میں آپ کو پاس کر کے دکھاؤں گی کہ میرا ٹانکہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈیزائن بہت نیٹ بنتا ہے اب ہم نے ڈیزائن کو اس طرح سے سینٹر سے پریس کر دینا ہے یہاں پر میں ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کروں گی یہاں پر میں نے سوئی میں ڈبل دھاگا ڈال لیا ہے اور اس میں ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے پریس کرنا ہے اور اس میں ہم نے ایک بلکل چھوٹا سا پل کا موٹی جوائنٹ کرنا ہے چھوٹا سا بس پل کا موٹی اس میں جوائنٹ کرنا ہے اور باقی کا ڈیزائن بھی ہم نے سیم اسی طرح سے تیار کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو ایک ڈیزائن تیار کر کے دکھا رہی ہوں یہاں پر ہم نے نیچے والی سائیڈ سے اپنے دھاگے کو اچھے سے پکا کر لینا ہے اب میں دھاگے کو یہاں پر کٹنے ہی کروں گی سیم اسی طرح سے باقی کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی میں اسی دھاگے کے ساتھ آپس میں جوائنٹ کر لوں گی یہ ڈیزائن یہاں پر آپ کے سامنے بالکل تیار ہے سینٹر میں میں نے خوبصورت سے پرل کے موتی جوائنٹ کیے ہیں اور اوپر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے پرل کے موتی لگائے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی لک دے رہے ہیں نیکہ پاس سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا نیک ہے اگر آپ کو یہاں پر میری ویڈیو اچھی لگی ہے میرا نیکہ ڈیزائن پسند آیا ہے تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم